دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم کے تری بجلی گھر کے افتتہ کے لیے ایک روزہ دورے پر کراچی روانہ ہو گئے ہیں شہواز شریف نے درامدی اندن پر خرچ ہونے والے قیمتی غیر ملکی ذر مبادلہ بچانے کے لیے سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل یقینی بنانے کی اہدایت کی ہے منصوبہ بندی کی وزارت ملک میں ترقیاتی اخراجات کے بارے میں لوگوں کو بروقت اطلاعات کی فراہمی کے لیے ایک نیا ویب پورٹل قائم کرے گی شمالی کوریا نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جزیرہ نوہ کوریا پر اسکری مشکوں اور جارہانہ کاروائیوں سے دور نہ رہنے پر بھرپور جوابی رد عمل کے لیے خبردار کیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم محمد شہواز شریف کراچی کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اپنے دورے کے دوران وہ کراچی جوہری پاور پلانٹ کے تیسرے یونٹ کی افتتائی تقریب میں شرکت کریں گے جو چین کے تعاون سے مشترکہ طور پر تعمیر کیا گیا ہیں اس منصوبے سے کراچی کے لیے دو ہزار پچ پنچ سو میگا ووٹ بجلی کی پیداوار حاصل ہوگی وزیراعظم کے تری پاور پلانٹ کی نقاب کو شائع بھی کریں گے وہ افتتائی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے چین کی آلہ قیادت نے پاکستان کو انصداد دشتگردی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت اور ملکی سلامتی استحقام یقینی بنانے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے چین کے صدر زی جن پینگ اور وزیراعظم لی کی کیانگ نے وزیراعظم شباز شریف کے نام اپنے تازیتی پیغام میں اس بات کی یقین دہانی کرائی جس میں انہوں نے پشاور میں مسجد پر ہونے والے دشتگرد حملے کی مضمت کی صدر جی جن پینگ نے کہا کہ چین خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ انصداد دشتگردی کی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تیار ہے وزیراعظم شباز شریف نے سرکاری امارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے عمل کو تیز کرنے اور اس منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہیں وہ اسلام آباد میں ایک اشلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں ملک میں توانائی کی بجت سے متعلق اقتماد پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ قومی سطح پر شمسی توانائی منصوبے پر عمل درامت سے درامدی این دن پر خرچ ہونے والے قیمتی ذر مبادلہ بچایا جا سکے گا منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کی وزارت عوام کو ملک میں ترقیاتی اخراجات کے بارے میں درست اور بروقت اطلاعات فرام کرنے کے لیے ایک نیا پورٹل قائم کرے گی وزارت کے مطابق کی پورٹل سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے ہر منصوبے کے لیے مختص رقوم ادائیوں اور کام کی پیشرفت کے بارے میں نقشوں کے ساتھ معلومات فرام کرے گا پاکستان اور کینیڈا نے دو طرف اقتصادی تجارتی اور صفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عظم کا عیدہ کیا ہے اس عظم کا اظہار اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار آیاز صادق اور کینیڈا کے آئی کمیشنر لیسلی سکینلونہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مجموعی تجارتی حجم کا جائزہ لیا گیا مذہبی امور اور بین المذائب ہمانگی کے وزیر مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ اسلام اور آئین پاکستان کے تحت تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے یقصان حقوق ہیں اسلام آباد میں بشپ آف یورپ رابرٹ نیل اینس کی قیادت میں ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی علماء کا متفقہ نقطہ نظر ہے کہ دہشتگردی حرام ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اقوام متقہدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ معیشت کی باحلی میں افغانستان کی مدد کرے عالمی ادارے کے افغانستان کے بارے میں انسانی ہمدردی کے رابطہ دفتر کے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک خواتین کے حقوق کے لیے افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں منیر اکرم نے کہا کہ علماء کرام کے مختلف وفود افغانستان بھیجوائے گئے ہیں تاکہ افغان حکومت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان کی پالسیاں اسلام سے مطابقت نہیں رکھتیں شمالی کوریا نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جزیرہ نمہ کوریا پر اسکری مشکوں اور جارہانہ کارمائیوں سے دور نہ رہنے پر بھرپور جوابی رد عمل کے لیے خبردار کیا ہے ایک بیان میں شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے خطے کو انتہائی نازک جنگی علاقے میں تبدیل کرنے کی دھمکی دیئی ہیں انہوں نے کہا کہ پیونگ یونگ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا کیونکہ واشنگٹن تصادم کی پالسی پر عمل پیرا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیسبوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں